اب اسے لے کے چلتے ہیں اندر اور اندر جا کے بات دیتے ہیں میں اوپر جہری کو لے کے آئے تھا اور یہ دونوں فری میں آگے لیڑ گئے یار یہ آوازیں آپ کو آ رہی ہیں نا یہ دیکھیں ہمارا جو چو چو تھا تیرا یہی والا پاؤں کھائے گی جسے پنگے لے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھینک یو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹائٹل اور تھم نل دیکھ کے تو آپ لوگ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ جہری واپس آ گیا ہے اور وہ یہ چھپا بیٹھا ہے جہری ہیلو آپ لوگ کو یاد ہوگا اس کا جہری نیم بھی ہم نے رکھا تھا علیکہ انہوں نے تو کوئی اور نیم رکھایا پر میں نے اس کا نیم جہری رکھا تھا تو اس کا میں نے پہلے بھی بتایا یہ میرے پاس سیل کے لیے آیا تھا اور یہ سیل ہو بھی گیا تھا پر تھوڑا سی ایشو بن گیا تھا جس کی وجہ سے یہ نہیں گیا تو جن کا تھا انہیں کے پاس پڑا ہوا تھا اب میں ان سے لیا ہوں ایک سے دو دن ہمارے پاس رہے گا اور اس کے بعد میں خود پھر اسے کارگو کرواؤں گا تو جب تک یہ ہمارے پاس ہے میں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں ان پر ویڈیو بھی بنا دوں گا جیسے کہ آپ لیٹر ٹرین کی ویڈیو کہتے ہو یا نیم ٹریننگ کی تو یہ ساری ویڈیوز بھی بنا دوں گے جب تک یہ ہمارے پاس ہے اور آج تو ہم اس کو نہلانے لگیں کیونکہ کافی گندہ ہوا ہوا ہے اور اس کو فرسٹ بات بھی نہیں دیا ہوا ابھی تک تو اس کو فرسٹ بات دیں گے ہم آج تو ویڈیو کو لائک دیکھتے رہنا اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لو تو اس کو لے کے چلتے ہیں اور نہلاتے ہیں آج میکس اور موفین کو باہر کھولا نہیں ہوا کیونکہ لارس ٹائم جب میکس کو کھولا تھا تو وہ اوپر چلا گئے تھا وہاں درخت پہ اور وہاں پہ جو بی ہوتی ہے برینڈ جیسے کہتے ہیں تو وہ اس کے لڑگی تھی فیس پہ تو اس وجہ سے آج میکس کو باہر نے کھولا موفین کو بھی نہیں لائے کیونکہ اگر موفین کو لاتا تو میکس نے گھسے ہو جانا تھا اس وجہ سے میں دونوں کو ہی نہیں لائے میکس کے فیس پہ اتنی زیادہ سویلنگ گئی ہوئی تھی اتنا سا فیس تھا اور اتنا بڑا ہو گیا تھا اور اب تو شکر الحمدللہ اور اسی وجہ سے لوگ بھی لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ اس کی کافی کیر کر رہا تھا ماشاءاللہ سبان اللہ تو چلو یار اب اسے لے کے چلتے ہیں اندر اور اندر جا کے بات دیتے ہیں میکس اور موفین بھی دروازے میں بیٹھے ہوں گے چل آجا چلو 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 گر یہ دیکھو میں نے کہا تھا دروازے میں بیٹھ ہو گا آپ تو اس کا فیس کافی تیک ہو گیا برنا بہت سویلنگ ہوئی تھی اتنا فیس بھولا ہوا تھا اور آئیس بھی دیکھو اسی وجہ سے گندی ہوئی ہوئی ہیں اور صرف اس کے نہیں اس کو جب پکڑنے گیا ہونا تو اس کی وجہ سے میرے بھی لڑ گی تھی ایک ادھر بازو پہ لڑی تھی اور ایک لیگ پہ اس گندے بچے کے وجہ سے بھائیسن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی لو جی میں اوپر جیری کو لے کے آئے تھا اور یہ دونوں فری میں آگے لیٹ گئے ان کی میں نے پہلے بھی بتایا یہی فیوریٹ جگہ یا ان پہ لیٹے ہوتے ہیں یا دیکھو پانی بھی میں چھڑکا دیتا ہوتا تو تھوڑا بوت تو یہاں پہ پھر سوئے رہتے ہیں سکون سے شام ٹائم باقی دین ٹائم وہاں پہ ائر کولر بھی ان کا لگا دیا وہاں پہ ہوتے ہیں پھر شام ٹائم ادھر آ کے لیٹ جاتے ہیں اور جو بھائی کمنٹس میں پوچھتے ہیں کیا ان کو صرف ایسی میں رکھ سکتے ہیں یا عام محول میں نہیں رہ سکتے تو ان کو میں یہی کہوں گا اس کو آپ جس محول میں بھی ان کو رکھنا چاہو نا رکھ سکتے ہو بس یہ گرمیوں میں تھوڑا بوت ان کے لیے سیٹے وغیرہ بناو ایسی نہیں تو کم از کم ائر کولر زیادہ سے زیادہ ہو تو یہ ایزی لسکون سے سروائف کر لیتے ہیں اور میں آپ لوگ کو میکس کا روم دکھاتا ہوں اس میں تھوڑی ایسی امپروومنٹ کی ہے امید اچھا لگے گا جی تو یہ دیکھیں وہ امپروومنٹ یہ ہے تھوڑے بہت ٹیڈی بیز آگئے ہیں چھوٹے چھوٹے دو ادھر پڑے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ آوازیاں آپ کو آ رہی ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو چوچو تھا ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا اب ازانے دینے لگ گیا ایک منٹ اس کو باہر کھولتا ہوں اس کو بند اس وجہ سے کیا ہوا تھا کیونکہ یہ میکس موفن کو بہت مارتا ہے ان کے پیچھے بھاگ بھاگ ان کے مارتا ہے سارے ہیرز اتار دیتا ہے اس وجہ سے میں اس کو بند کرنے لگیا ورنہ بند نہیں کرتا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ آزانے دینے لگیا فل فل آزانے دیتا ہے ادھر بائرہ اور یہ سرے میکس موفن سے انہی پنگے لیتا ہے یہ ان سے بھی پنگے لیتا ہے ان سے مار بھی کھائیے اس نے یہ دیکھو یہ سر پہ یہ جو چوڑ لگی ہوئی ہے یہ انہی پیجنز نے مارا تھا اسے مجنو نے بلکہ مارا تھا اس سے پنگے لے رہا تھا پھر اس نے مارا تھا اور وہ دیکھیں ہمارے بیبی پیجنز بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے جتنے یہ بڑے ہو گئے ہیں چنکی مینکی بھی تو اب ان سب کے لیے بڑا کیج بنانا پڑے گا یا تو ان دونوں تینوں کو لاک کر دیں گے یا تو ان کے لیے بڑا کیج بنائیں گے یہ ابھی میں چھوٹے اس وجہ سے لائے ہوں کیونکہ اگر بڑے تیری بے ڈریکٹی لیا ہے تو اب یہ گرمیاں آگے تو کافی کمرے میں حبس ہو جائے گی اس وجہ سے میں چھوٹے لائے ہوں تو جیسے موسم ٹھیک ہوگا گرمیاں تھوڑے سی کم ہوں گے اس کے بعد ہم اور روم ان کا بھر دیں گے سارا تیری بیر سے وہاں دیکھنا موفین کتنے مجھے سے شعوری ہے موفو نا سونے تو مجھے سے اور میکس ادھر بیٹھا ہے وہ ادھر چلا گیا اور یار اس کی آئیز بھی کافی خراب ہوئی ہیں وہ بھی کلین کرنی پڑیں گی ماشاءاللہ اس کی آئیز کا کلر اتنا پیار ہے پھر بھی کلین نہیں کی ہوئی جس کی وجہ سے کافی گندی لگ رہی ہیں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں کیر کرتے ہیں اتنے پالے پالے ہوتے ہیں کیٹنز کیر پھر بھی ان کی کیر نہیں کرتے اچھے سے نیل بھی اس کے کافی بڑھے ہیں تو پہلے نیل کٹ کرتے ہیں اس کے بعد نہلاتے ہیں اور ہاں ابھی یہ جن کو سیل کیا ہے ان کے پاس گیا نہیں ہے جب ان کے پاس جائے گا وہ بھی کافی اچھی فیملی ہے تو وہ بھی اس کی انشاءاللہ اچھے سے کیر کریں گے اور اس کو ہم یہ میکس موفین کی شیمپو سے نہلاتے ہیں یہ لے کے چلتے ہیں باہر اور ان سے نہلاتے ہیں باقی یار یہ ٹیڈی پیرس کمنٹس میں لازمی بتانا پیارے لگ رہے ہیں یہ نئے روم ہیں اور ایسے کے اور ہم لا کے رکھیں یا نہیں اس کے نیل دیکھنا چھوٹا سا ہے اور اس کے نیل اتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں اور نہلاتے وقت تو آپ کو پتہ ہے چاہے وہ کیٹ ہو یا کیٹن ہو بس سٹارٹنگ میں اس کے فیس پہ پانی نہیں ڈالتے ہیں پیچھے سے جب بیک سے اس کو اچھی طرح سارا نہلالو اس کے بعد پھر اس کا فیس واش کرتے ہیں اگر سٹارٹنگ میں کیٹ یا کیٹن کے فیس پہ پانی ڈال دو تو وہ اگریسیو ہونے لگ جاتے ہیں اور تھوڑا سا سٹریس میں بھی آ جاتے ہیں اور اندر جاگے چھپکے بیٹھ گئے وہ دیکھو خود ہی اپنے آپ کو کلین کر رہا ہے ایک منٹ پیچھے اتر تو نیچے ادھر بیٹھ بس اور ہلو جیری بس اب آئیس کلین کرنے والی رہتی ہیں وہ بھی میں ارکے گلاب لاتا ہوں اس سے کلین ہوں گی کیونکہ یہ جیسے جتنی گندی ہوئی ہوئی نا یہ ارکے گلاب سے کلین کرو تو آئیس ڈیمیج بھی نہیں ہوتی اور کلین بھی ہو جاتی اچھے سے اور اس کے علاوہ یہ اس کا کیٹ فوڈ بھی میں نے ادھر ڈال کر رکھا ہوا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں اس کو کھانے کے لئے جیری بھوک لے گی ہے ہاں لگی ہوئی ہے بیچارے کو تو چلے ٹھیک ہے کھالو میں میکس اور موفین کے پاس سب چلتے ہیں وہ نہ نراز ہو جائیں ان کے آج صبح کا برش کیا نہیں ہے اسی وجہ سے یہ ہیر بھی رف رف سے لگ رہے ہیں خود بھی کھل لیا کرو کبھی او میکشو تو پکڑ کے اپنی بیگم کے کیا کر برش اکی میکشو یہ کیا ہو رہا ہے ابے تُو نے ہر بری کباب میں ہڈی ضرور بننا ہوتا ہے کبھی تو باش کر دیا کر اتنی گندی آئیز ہوئی ہیں حالانکہ میں نے صبح کی دو بری کلین کر لی ہیں پھر بھی اتنا اتنا پانی آ رہا ہے ساری دوبارہ گندی ہو گئی جھوڑ بوہ رہا ہے تُو نے تو صرف ایک دفعہ کلین کی تھی ہاں چلے ایک دفعہ کی ہے پر کی تو اے نا پھر بھی گندی ہو گئی ہیں اور یہ دیکھئے جو آئے اس کے نیچے بلیک سا ڈوٹ ہے نا یہ والا اس جگہ پہ بائٹ کی اس نے یہ اس کی بائٹ کے نشان میکشو اب تو نہیں ویسے تو پنگے لینے جائے گا گصہ کر رہا ہے اوپر سے گصہ کر رہا ہے ایک تو میں دیکھنا ایک تو میں ایک تو میں تیرے برش کر رہا ہوں اوپر سے مجھ پہ گصہ کر رہا ہے ہلو وہ ٹھیک ہے مو کہتا ہے مار رہا ہے میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا اس نے یہ اب اس سے پنگا لے گا دیکھنا دیکھنا مار کھائے گا اس سے اور کوئی بات نہیں شیڑ شیڑ اسے کھائے گی تیرے یہی والا پاؤں کھائے گی جس سے پنگے لے رہے ہیں تو یار یہ میں ارکے گلاب لے آئے ہوں اور ساتھ ٹیشو بھی لے آئے ہوں بس اب اس کی آئیس ساری کلین کرتے ہیں اچھے طریقے سے یہ پہلے سپری کر دیں گے اور اس کے بعد ٹیشو سے کلین کر دیں گے اس کی بھی ایسی کلین کرنی ہوں اور اب میکس کی بھی کرنی ہے باقی موفین کی تو بیسی کلین ہوتی ہیں بس میکس کی گندی ہوئی ہیں اور اس کی اس کی بھی آئیس کلین کرتی ہیں ساری جتنی ہو سکتی تھی باقی تو وہ ویسے گندی ہوئی ہیں وہ ایسا ایسا دو تین دن جب ریگلر کلین کریں گے تو یہ بھی ساری کلین ہو جائیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے کس طرح دیکھ رہے جری اور یہ میکس کی بھی کلین کر دی ہیں ادھر دکھا ہاں اب ٹھیک ہے ہاں فیش ہوا ٹھیک پین تو نہیں ہوتا اور یار قسم سے بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ اپنے پیٹ کی اتنی کیر کرو پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ ہو جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے اسے میں اس کی اتنی کیر کرتا ہوں اتنی کیر کرتا ہوں پر یہ الٹے کاموں سے باز نہیں آتا یہ گندہ بچہ باز نہیں آتا حالانکہ موفین تانگ نہیں کرتی وہ رام سے اپنا پھیرتی رہتی ہے تانگ صرف یہ کرتا ہے گندہ بچہ گندہ بچہ نہیں ہوں میں گندہ بچہ زنب ہوئے مجھے ہاں پھر اور تجھے کیا کہوں میں نے کہا تو اوپر جا اپنا بھی لڑوائی ہیں اور میرے بھی لڑوائی ہیں ہاں نا گندہ بچ ہے نا میکش اور میں کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو لیٹر ٹریننگ پہ بناوں ویسے تو اس کو لیٹر ٹرینڈ کر دیا پر آپ کو ویڈیو نہیں بنا کے دکھائی تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو لیٹر ٹرینڈ کروں گا اس کی ویڈیو بناوں گا اور ساتھ ہی نیم ٹریننگ کا بھی بتاؤں گا نیم ٹریننگ کیسے دیتے ہیں کٹن کو اور ویڈیو کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارا چینل ریحان اینڈ میکس اینڈ موفین کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ